السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ آلی عمران کی آیہ نمبر 142 کی تفصیلات جاننے کی ایک طالب علمانہ کوشش کریں گے اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے اس آیہ مبارکہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہت و لما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم و یعلم الصابرین کیا تم اس گمان میں ہو ام حسبتم کیا تم اس گمان میں ہو کہ ان تدخلوا الجنہتا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے و لما یعلم اللہ حالانکہ ابھی اللہ نے کیا نہیں کیا کیا نہیں کیا امتحان نہیں لیا ان لوگوں کا کن لوگوں کا جاہدو منکم جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا و یعلم الصابرین اور ان لوگوں کی آزمائش نہیں کی کن کی صبر والوں کی اب یہاں پہ جو یعلمہ کا لفظ ہے اس سے مراد امتحان ہے آزمائش ہے نہ کہ جاننا ہے کیونکہ اللہ تو علیم ہے خبیر ہے سب جاننے والا ہے اللہ اکبر تو ابھی اس عمر کو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے رب نے واضح نہیں کیا اس کے تو علم ہے اور بعض لوگوں نے اس کا یوں ترجمہ کیا کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے مجاہدوں اور صبر کرنے والوں کو دوسروں سے ممتاز نہیں کیا اور بعض نے یہ کیا جیسا پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کیا تو امتحان میں بعض نے ترجمہ میں امتیاز کیا ہے کہ مجاہدوں کا تو امتحان ہوتا ہے اور صبر والوں کی آزمائش ہوتی ہے اچھا یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ واقعہ اہت سے جڑی ہوئی ہے اس لیے اس کی پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِيُّ مَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے تو اہت کی جنگ کا اگر سیاق و سباق آپ کے سامنے ہو تو پھر اس آیہ مبارکہ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور اگر نہیں ہے تو سیرت النبوی کے دروس میں غزوہ اہت بہت تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کئی دروس میں سات آٹھ دروس ہیں اس کی تیاری اور جنگ کی حکمت عملی اور پھر میدان جنگ اور اس کے بعد اور اس کے بعد کفاد اور اس کے بعد کفار کے تعاقب میں پھر جانا اور پھر ابو سفیان کا لشکر کو لے کے فرار ہو جانا تمام تفصیلات جو ہے وہ اس میں ان دروس میں موجود ہیں تو اگر آپ میں سے ان حضرات جنہوں نے ابھی تک سیرت النبوی نہیں سنی میں آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ سیرت النبوی ضرور سنیں میں مانتا ہوں کہ چار سو سے کچھ زائد دروس ہیں لیکن وہ میں نے بائی ٹاپک اسی لئے ڈیوائٹ کیے ہیں تاکہ آپ ٹاپکس کو جا کے سن سکیں میرے خیال سے نائنٹی سے ہنڈرڈ کے درمیان جو قسطیں ہیں نا وہ اہت کے بارے میں ہیں تو اگر آپ نے غزوہ اہت کے بارے میں جاننا ہے تو ان قسطوں کو آپ گو تھرو کریں بہرحال اب اس کی ذرا تفصیلات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک مختصراً بھی علمان زمن میں یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ جو آئے مبارکہ ہے نا کہ کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے یا مسلمان پر آنے والی آزمائشوں کی حکمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تمہیں آزمائشیں آتی ہیں تو اس پر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم تو مسلمان ہو یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کیوں تکلیفوں میں ابتلا کر رہا ہے یہ اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں نا لوگوں کے ذہنوں میں اور اسی طرح کفار سوال پوچھتے ہیں اچھا تم تو بڑے مسلمان ہو اسلام والے ہو تو پھر ذرا بتاؤ تو صحیح تمہیں مشکلات کیوں آ رہی ہیں تمہارا رب تمہیں مشکلات میں کیوں دال رہا ہے اچھا پھر اسی طرح کفار کی طرف سے ایک اور مسئلہ اٹھایا جاتا ہے اچھا اگر واقعی تم لوگ سچے ہو تو پھر سیریا کیوں جل رہا ہے یمن کیوں جل رہا ہے عراق کیوں جل رہا ہے تمہارے اندر بعض ممالک میں اتنا فتنہ و فساد کیوں مچا ہوا ہے وہ ہماری بدعمالیاں ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی بعض دفعہ تو آزمائش آتی ہے بعض دفعہ بدعمالیوں کے نتیجے میں پکڑ ہوتی ہے یہ تمام وہ زاویے ہیں کہ انمان والا سمجھ پاتا ہے تو اب ان کو کیسے سمجھائیں ان کو بھی ایسی کی سمجھائیں گے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے گناہگاروں کی اور اس کی لپیٹ میں سب آتے ہیں تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں اور اس صبر کا اپنے رب کے ہاں عجر پاتے ہیں اور اس کے ہاں عجر جنت ہے اللہ اکبر اور اس آیہ مبارکہ میں خاص غزوہ احد کا ذکر ہے لیکن یہ آیت کا حکم تو عام ہے اچھا پھر یاد رکھو کہ دیکھو تمہارا امتحان کیا جائے گا تمہیں ایمان کی قسوٹی پر پرکھا جائے گا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے اور تکلیف اٹھاتے اور کتنا ثابت قدم رہتے ہو تھوڑی سی تکلیف پر چلا اٹھتے ہو یا پھر ایمان والوں کا یہ شیوہ جو ہرگز نہیں کہ یہ چلانا یہ ایمان والوں کے شیوے نہیں ہیں یاد رکھنا یہ صفے ماتم رکھنا یہ صفے ماتم بچھانا اور ہر سال رونا پیٹنا چھوڑیاں مارنا اپنے آپ کو یہ ایمان والوں کے شیوے نہیں ہیں کیوں اتنے سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اہلِ بیعت نے کبھی نہیں کہا کہ ہمارے پیچھے ایسے کرتے پھر نہ پسے پشٹ ڈال دینا ان کی باتوں کو اور کرنا وہی جو تمہارا نفس تمہیں کہے کرنے کے لیے یہ دین نہیں ہے دین تو استقامت اور صبر ہے اور صبر میں واویلے نہیں ہوتے اور اگر صحیح معنوں میں اتباع کرنا چاہتے ہو تو ان کے متبع بنو ان کی تابداری کرو ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلو ایمان کی استقامت پیدا کرو فتنہ و فساد سے بچو ایک دوسرے سے لڑنے جھکڑنے سے بچو ایسے مسائل کو الجھا کر امت کو الجھانے سے بچو تو انت قدم رہو تکلیف کا معاملہ جب آئے تو ہائے ہائے نہ کرو جنت پہ داخلہ مطلوب ہے تو ان آزمائشوں پر تمہیں پورا اترنا ہوگا اللہ کی رحم قربانی دینی پڑے گی اور ہر حال میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا زبان پہ شکوانی لانا وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ زبان پہ شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے زبان پہ شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے اللہ اکبر اس میں ان لوگوں کو تمبیح ہے جو حد کے دن کفار کے مقابلے سے بھاگے تھے اور اس آیت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے آمال اور اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہئے کہ اگر ہمیں راہِ خدا میں اپنا مال یا وقت دینا پڑے تو ہم اس میں کتنا پورا اترتے افسوس کی ہماری حالت یہ ہے کہ یہ لوگ کتنا وقت دین کے لیے لگاتے ہیں اور دین کے لیے لگانے والوں کے متعلق ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں اور دین میں وقت لگانے والوں کو پھر ایسی باتیں سن کر صبر کرنا پڑتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر فضولیات میں خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں اور وقت بھی ہے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہ پیسہ ہوتا ہے نہ وقت ہوتا ہے تو یہ یاد میں رکھیں کہ آیت میں جو علم کا لفظ ہے نا میرا رب سب جانتا ہے یہاں اس سے مراد آزمائش کرنا تو اس آیت کا معنی کیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو جنگ احد میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے شکست کھا چکے ہو اور کافروں کی الغار اور ان کی دباؤ کی وجہ سے جن کے پاؤں اکڑ گئے تھے اور جان بچانے کے لیے گھبرا کر بھاگے تھے کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح جنت میں داخل ہو جاؤ گے جو اس جن شہید ہو چکے ہیں یا جو لوگ زخمی ہونے اور کافروں کے دباؤ کے باوجود ثابت قدم رہے اور زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود صبر و استقامت کے ساتھ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے اور اپنی جانوں پر کھیل کر ہمارے نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کر کرے اس سے پہلی جو آئے تھے وہ میں نے آپ سے پہلے ہی ذکر کی کہ اس میں اللہ تعالی نے کافروں اور مسلمانوں کی درمیان فتح و شکست کو گردش دینے کے اسباب بیان کیے ہیں کیے ہیں اچھا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو کافروں سے چھانٹ کر الگ کر لے کیونکہ جب جنگ احد میں عبداللہ ابن عبیع ابن سلول نے اپنے ساتھیوں کو لے کر مسلمانوں کے لشکر سے نکل گیا تو صرف مخلص مسلمان ہی حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اور اس شکست کے نتیجے میں جو مسلمان قتل کیے گئے وہ مقام شہادت پر سرفراز ہوئے اور جو مسلمان زندہ بچے وہ زخمی تھے اور شکست کے صدمے سے دوچار تھے اور یہ چیز ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی اور جب مسلمان جنگ میں غالب ہوں گے تو کفار بتدریج کم ہوتے چلے جائیں گے اور اس آیت میں فتح اور شکست کو گردش دینے کا اصل سبب بیان فرمایا گیا ہے کہ تم یہ نہ گمان کرنا کہ تم مشقتوں کو جھیلنے اور جہاد کی صعوبتوں کو برداشت کرنے اور مسائب پر صبر کیے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے جنت میں دخول کے لیے ضروری ہے کہ دشمن پر غلبہ پانے کے لیے تم اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہو اور اگر تم اپنی کسی ثابت قدم رہو اور اگر تم اپنی کسی کو تاہی کی بنا پر شکست کھا جاؤ تو اس مسیبت پر صبر کرو تو اب یہ جو لفظ ہے نا ام حسب تم اسے استفاہ میں انکاری کہتے ہیں استفاہ میں انکاری ہے یہ ام حسب تم اس میں ام جو ہے وہ منقطع ہے کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ان تدخل الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اچھا گمان ہے تمہارا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهَ اور بھی اللہ نے تمہاری آزمائش بھی نہیں تو وَلَمَّا بَمَانِيَ اللَّمْ کے ہے یعنی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتعاز ابھی تک نہیں کیا الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُوا الصَّابِرِينَ تو ابھی جب امتعاز ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا تو بارال مختصرا عیسائیہ مبارکہ کی یہ تفسیر ہے تفسیلات کے لیے اگین غزوہ احد کے ان دروس کا عبما